بچے پھر چھٹیوں کے لیے تیار ہو جائیں گرمیوں کی تاتیلات دو ہفتے کے بعد ہوں گی چھٹیوں سے قبل امتحانات مکمل کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کہتے ہیں اساتیزہ سے مطالق تمام معاملات آن لائن کر رہے ہیں کرونا کے باوجود سات لاکھ سات ہزار بچوں کی انرولمنٹ کی ای ٹرانسفر پر ستر ہزار اساتیزہ کے تبادلے کیے ای ٹرانسفر کے ذریعے کرپشن کرب پر قابو پایا ارب روپے بچائے شارٹ فال کم ہوا تو فنی خرابیوں نے سر اٹھا لیا شارٹ فال چار سو سے کم ہو کر سو میگا وارٹ رہ گیا ٹرانسفارمرز اور بجلی کے تار جلنے کی شکایات میں اضافہ شہر کے مختلف علاقوں میں گھنٹو بجلی بند رہنے لگے گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا لیس کو حکام کہتے ہیں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کی سپلائے مل رہی ہے لاہور میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی گرمی کی شیدت بڑھتے ہی ائر کولرز کی طلب میں بھی اضافہ بھرتی قیمتوں نے ائر کولرز کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا لاہوری کولر آٹھ ہزار روپے سے سترہ ہزار روپے تک دستیاب برف کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ برف کے بلوک کی قیمت چھہ سو سے بڑھ کر بارہ سو روپے تک جا پہنچی تھنڈے مشروبات بیسنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی ستو شکر اور بادام سے تیار کردہ مشروبات کی فروخت بڑھ گئی نہ اشیاء ضروریہ نہ گاہک نہ کوئی سرگرمی سہولت بازار اجڑے بازار کا منظر پیش کرنے لگے وحدت روڑ سہولت بازار میں چینی کا سٹال ہی غائب موسمی سبجیوں کی فرامی بھی یقینی نہ بنائی جا سکی اوپن مارکیٹ میں پانچ سبجیوں کے نرخ مزید بڑھ گئے پیاز تیس، کماٹر اٹھائیس لہسن اکسو پنتالیس روپے کلو فروخت ہونے لگا مرگی کا گوشت بھی ایک بار پھر مہنگا ہونے لگا سات روپے اضافے کے ساتھ پی کلو قیمت دو سو باس سٹھ روپے مقرر شہر میں قتل کی وارداتیں بڑھنے لگی نصیر آبات میں چالیس سالہ سیکیورٹی گارڈ قتل ناملو ملزیمان یاسن کو چھوری کے وار کر کے قتل کیا وقتول رسنا ٹاؤن کے رہائشی گلبرگ میں سیکیورٹی گارڈ تھا سندر میں دس سالہ بچے کی تشدیو زدہ لاش برامد ریحان کی لاش تالاب سے ملی پولیس نے لاش کو تحویل ملے کر تفتیش شروع کر دی آئی ڈی کا نوٹیس سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کرونا سے اموات میں کمی وارث کیا پھلاؤ برقرار ہور میں کرونا سے چار افراد جان بھگ چوبیس گھنٹوں کے دوران پیچاسی نئے مریض سامنے آگئے صبح بھر میں اکیس مریض دم توڑ گئے کرونا کی تشویشناک مریضوں میں کمی آنے لگی آکسیجن بیڈز پچاسے فیصد وینٹی لیٹرز ستر فیصد خالی ترکاری اسپطالوں میں تحال دو سو باس سٹھ مریض زیر علاج چیرمن کرونا ایڈوائزری پروفیسر ڈاکٹر محمود چوکر کہتے ہیں حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے شہری بھی ذمہ داری لیں ویکسین کو گھر گھر پہنچانا ممکن نہیں سینٹرز پر جا کر خود لگوائیں آٹھ ہزار ارب روپے کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنخواہوں اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان دفاعی بجٹ چودہ سو ارب روپے رکھے جانے کی تجویز کرزوں اور سوٹ کی مد میں اکتیس سو ارب روپے خرچ ہوں گے شہریوں نے بجٹ سے قبل ہی نا امیدی کا اظہار کر دیا کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئے روزگار کم ہو چکا بجٹ سے کیا ہوگا حکومت عوام کو کیسے رلیف دے گی جدو بھی بجٹ پیش ہویا ہے نا اور غریب آدمی کوئی فیدہ نہیں ہویا ہمیشہ میڈر کلاس طب کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہویا امیر نہیں ہویا ہے ان کا بجٹ روز ہی ہوتا ہے یہ سال بعد جو ہے نا یہ بجٹ نہیں ہے ان کا بجٹ روز ہی ہے ڈیلی بیس پہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے اس بجٹ کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے بجٹ کا دیا گا ہم گیا ہی ویکھو وہاں اسی ہون میں گیا ہی ویکھلو بجٹ میں سکھی کرنا ہے گا چینی ویکھلو آٹا ویکھلو کیوں ویکھلو جو غریب آدمی ضرورتیں گئی ہیں وہ سب دو زیادہ نے مہنگی کی تھی ہے میک میں خوراکہ آٹے پرٹ سبسیڈی دینے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بیس ارب روپے مقتص کرنے کی تجویز سبسیڈی کی رقم سہولت بازاروں کے لیے استعمال کی جائے گی چھے سو نئے بھرتیوں کے لیے بھی سفارشات بھجوا دیں نئے بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جائیں گی پچھلے کام ادھورے نئے پرپوزل تیار وحسنی آئندہ مالی سال میں سولہ نئی سکیمیں بجٹ میں شامل کر لیں پانچ ارب چھالیس کروڑ ستاون لاکھ بیاسی ہزار سے نئی سکیموں کی تکمیل کی جائے گی دوہور نیوز نے وحسن کی ترکیاتی بجٹ کی کوپی حاصل کر لی مہت میں جنگلی حیات کے آئندہ مالی سال گیارہ منصوبے مکمل کرنے کا پلان چار جاری اور سات نئی سکیموں کے لیے بجٹ مانگ لیا گیا ایک ارب باسٹھ کروڑ دس لاکھ روپے مقتص کرنے کی تجویز روان مالی سال پچاس کروڑ میں سے صرف تیس کروڑ روپے استعمال کیے گئے بغیر ترکیاتی سکیموں کے لیے باسٹھ کروڑ چھتر لاکھ روپے خرچ ہوئے بجٹ میں ترجیحات عوام کاشتکار اور تنخواہدار طبقہ ہے معظم سرکاری سرپرستی میں کرپشن کی داستانیں لکھے گئیں وزیراعظم وزیراعلا کی ہدایات پر اداروں کو آزاد کیا گیا پی ٹی آئی نے ارب روپے کی سرکاری ارازی باغوزار کروائی اداروں کو مرحلہ وار بائک تیار بنایا جائے گا ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کی پریس کانفرنس بجٹ کے روز جہانگیر خان ترین کو بڑا رلیف ایف آئی اے نے باپ بیٹے کو گرفتار نہ کرنے کا بیان دے دیا ابھی ریکارڈ کا جائزہ لے رہے ہیں گرفتاری درکار نہیں تفتیشی افسر نے تحریری ریپورٹ عدالت جمع کروا دی آئندہ گرفتاری عدالتی اجازت سے مشروط قرار جہانگیر ترین اور علی ترین نے درخواست زمانت واپس لے لی جہانگیر ترین کی شوگر میلز کے آڈٹ کے خلاف درخواست بھی مشترد جہانگیر ترین کہتے ہیں میرے مقدمات اور بجٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں دس ماہ سے اس کیس کی انکوائری ہو رہی ہے ایف آئی اے خود کہہ رہی ہے کہ گرفتاری کی ضرورت نہیں سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور سمیت دیگر افتران عدالت پیش صبح بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے فوکل پرسن مقرر کریں گے آئی جی پنجاب نے سرکاری ارازی با گزار کرانے کے لیے تعاون کی یقین دھیانی کرا دی عدالت نے احکامات پر عمل درامت ریپورٹ 26 جون کو طلب کر لی وفاقی حکومت کے ادارہ پانی کی تقسیم میں گیرمنٹ سفانہ رویہ اختیار کر رہا ہے سندھ کو زیادہ پانی ملنے سے وہاں زمین سیمزدہ ہو رہی ہے پنجاب میں پانی کی کمی کے باعث زمینیں بنجر ہو رہی ہیں پانی کی منٹ سفانہ تقسیم سے ہی زراد کو بچایا جا سکتا ہے وزیر آپاشی محسن لغاری کا تقریب سے کتاب گوینر پنجاب سے دیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات دورہ امریکہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر سمیت دیگر امور پر گفتگو چودری محمد سرور بولے مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل کیے بغیر آمن قائم نہیں ہو سکتا شاہ محمود قریشی نے کہا اسلامفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر محسن اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے شاہی کلہ کے بعد دہلی دروازے میں بھی شیش محل حویلی میاں سلطان میں بنا شیش محل نظروں سے اوجھل رہا سکھ دور میں بنی حویلی آرٹ کے دلدادہ افراد کی توجہ کا مرکز بننے لگی ڈیڈی والڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کہتے ہیں حویلی کو سیاہوں کے لیے مزید جازب نظر بنائیں گے موسیقی